اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت الکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب لبائل الحمد والمقام المحمود مولا و مولا السقلین جد اللہ حسن والحسین نبی القاسم محمد سمہ الصلاة والسلام والا طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ القوم الظالمین منکر فضائلہم ومصائبہم مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْعَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ایک درود پرد محمد والے محمد اجزانِ گرامی آج کی یہ مختصر سی مجلس حجت الاسلام مولانا تحقیق حسین صاحب قبلہ کے بہدوئی ان کے حسالِ ثواب میں حقیقت میں کائنات میں جو بھی آیا ہے اسے ایک دن اس دنیا سے جانا لیکن پروردگارِ عالم نے کچھ قانون اور قائدے مرتب کیے ہیں اس لیے کہ اَدْدُنِيَا مَزْرُعُ الْآَخْرَى دنیا آخرت کی کھیتی ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ اس کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کر سکیں پروردگار فرماتا ہے کہ وَعْبُدُ اللَّهِ اللہ کی عبادت کرو اور اسے کسی کا شریح قرار نہ دو والدین کے ساتھ احسان کرو زوی القربہ اور جو زوی القربہ ہیں ان کے اوپر احسان کرو پروردگارِ عالم نے بے شمار احادیث میں احادیث قصیہ میں خود قرآن مجید میں زوی القربہ کے لیے حکم دیا وَعْتِزَ الْقُرْبَ حَقُّهُ خود پرغمبر کو حکم ہوا کہ آپ زوی القربہ کو ان کا حق دے دیں یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام نے ایک چہادیواری بنائی ہے اس میں چاہے بھائی ہو کہ بہن ہو چچا ہو کہ پھپی ہو یہ سب کے سب اس میں دھاقل ہیں بھتیجے ہو کہ بھانجی ہو کہ خالہ ہو یہ سب زوی القربہ میں آتے ہیں اور ان کے اوپر بھی احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ کے سامنے اسی سلسلے میں چند منٹ گفتگو کرنا ہے اور اللہ نے اس طرف بہت متوجہ کیا ہے کہ آپ محسن بن کے رہیں احسان کرنے والے بن کے رہیں جتنا زیادہ ہو سکے زوی القربہ پر بیوی بچوں پر اور اس سے بھی جب دائرہ وسیع ہوتا ہے تو پھر خاندان اور کتم آ جاتا ہے اور اس سے بھی جب وسیع ہوتا ہے احسان کا دائرہ تو پورا شہر آ جاتا ہے پورا ملک آ جاتا ہے جیسے جیسے ہم بلندی مراتب کو حاصل کرتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے ہمارے اوپر اور ہمارے کاندھو پر ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اب آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم احسان تو کرتے ہیں لیکن احسان کا بدلہ چاہتے ہیں جس کے ساتھ ہم احسان کر رہے ہیں اسی سے بدلہ چاہتے ہیں جبکہ حقیقت میں ہم احسان کسی مجبور پر کر رہے ہیں اور اس کا بدلہ پرودگاہ دیتا ہے آپ دیکھیں دو مثالیں آپ کو دینی ہیں اور بات کو آگے بڑھانا ہے ایک تھا اکرمہ اور دوسرا تھا سالبیہ ایک وقت کا بادشاہ تھا ایک وقت کا تاجر بہت بڑا دولت مند تھا یعنی ایسی ایسی مثالیں اسلام میں مل جاتی ہیں تاریخ میں مل جاتی ہیں کہ ہمیں اس سے کچھ عبرت حاصل کرنا چاہیے کیا ہوا جب دولت ہے سروت ہے تو سب پیچھے ٹہلتے ہیں جسے نہیں بھی ٹہلنا چاہیے وہ بھی ٹہلتا ہے شاید کبھی کوئی ضرورت پر جائے جب انسان صاحب اختدار ہوتا ہے تب بھی یہی حال ہوتا ہے اس لیے لوگ اس کے پیچھے ٹلتے ہیں کہ شاید آج نہیں تو کل کل نہیں پلسوں شاید کوئی منتری بن گیا ہو اس کے پیچھے آپ دن بھر دوریں ہوں لیکن ہو سکتا ہے پانچ سال کا زمانہ گزر جائے اس سے پانچ منٹ کا بھی کام نہ پڑے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں لیکن پھر بھی انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے دورتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے اللہ نے کچھ چیزوں کو فطرت میں رکھا ہے وہ نکل نہیں سکتی کسی کا زیادہ اظہار ہو جاتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے اب مولا نے نائج البلاغہ میں ایک جگہ فرمایا کہ جس کے ساتھ احسان کرو اس کے شر سے بچو اس جملے کو آپ ذہن میں رکھئے گا جس کے ساتھ احسان کرو اسی کے شر سے بچو یعنی ہمارا تو ذہن یہ کہتا ہے کہ وہ اچھا بدلہ دے گا ہم نے اس کے ساتھ اچھا بوتاو کیا یہ کیا اسے تو اچھا کرنا چاہیے لیکن مولا فرماتے ہیں جس کے ساتھ احسان کرو اسی کے شر سے بچو اب یہ دولت مند ہے زمانے کا اور ایک حاکم وقت ہے شہر کا دونوں میں دوستی بھی اچھی ہے اس لیے کہ دونوں اچھے ملاتی پہ ہیں دھیرے دھیرے ایک زمانہ ایسا آیا کہ اکرمہ کے پاس دولت و سروت جاتی رہی زوال آ گیا تجارت پہ ختم ہوتی رہی کلزے میں آ گیا یہاں تک کہ نکلنا اٹنا بیٹنا بہت کم ہو گیا اس کا جو دوست حاکم شہر تھا اب ان کے پاس بھی اتنی زیادہ لوگوں کی حاجتیں آتی ہیں کہ کبھی کبھی انسان دوستوں کی طرف سے بھی بھول جاتا ہے کہ کیا ہوا اتنا دن ہوا نہیں آیا کسی نے دربار میں ذکر کیا اکرمہ کا کہ اس کے تو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں کہا کیا ہوا کہا تو بہت کلزدار ہو گیا اتنے کلزے ہو گئے ہیں کہ وہ بال نہیں نکلتا ہے جہاں سے بھی نکلتا ہے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہا ارے ایسا ہو گیا کہا ہاں دیکھئے بہت کم مثالیں آپ کو مل پائیں گی کہ صاحب اقتدار نے بھی کبھی ایسا کیا ہو ورنہ اقتدار مل جانے کے بعد تم کہاں اور ہم کہاں اب پانس سال کے بعد ملیں گے یہ ہوتا ہے لیکن کیا کہنا اللہ جس سے کس بندے سے کیا کام لے لے پتا نہیں ہے اسے جب نیکیاں کرے تو سجدے شکر ادا کرنا چاہیے کہ پرودگاہ تم اس سے ایسا کام لے رہا ہے یہ آیا گھر اور گھر آنے کے بعد چار ہزار برہم منگائے جب آدھی رات گزر گئی سارا زمانہ سو گیا تو اس نے اپنے خادموں سے کہا چل کہاں چلنا فلا گلی میں جب اس کا گھر قریب آنے لگا تو سالہ بیان نے کہا غلاموں تم سب چلے جاؤ چار ہزار دینار کی تھیلی اٹھانا آسان نہیں ہے اگر دس گرام بھی مانے تو چالیس پچاس کیلو وزن ہوتا ہے چار ہزار دینار کا غلاموں کو بھیج دیا کہ تاکہ غلام نہ دیکھ پائے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے تاکہ دیکھ نہ پائے توجہ فرمائیے گا اپنے چہرے پہ دھاٹا بان لیا دروازے کو دقل باب کیا نکلا اب آواز کو بگاڑ کے کہ یہ لے لے اب دیکھئے ہر انسان کی غیر کتنا مجبور ہو جائے لیکن ہر قسو ناکس سے اپنی نئے احتیاج بیان کرتا ہے اور اگر کوئی دیتا ہے تو وہ لینے کے لیے بھی پہلی فلسط میں آمادہ نہیں ہوتا اللہ نے دولت دی تھی سروت دی تھی حالات بگڑے ایسا ہو گیا لیکن کہا میں نہیں لوں گا یہ بتاؤ یہ تم کیسے آئے اور تم کون ہو تو اس نے فوراں ایک دوسرا نام بنا لیا کہ میں تو جابیر اور یہ 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 کر کے ہوں بہرحال اس نے لے لیا لیا گھر میں پہنچا اب یہ اس فقر میں ہے کہ جلدی سے اسے گلنوں کی یہ ہے کتنا لیکن گھر میں اتنا بھی نہیں تھا کہ چراغ روشن کر سکتا یہ ادھر سے چلتا ہوا اپنے گھر پہنچا کوئی نہ جاننے پائے کوئی نہ جاننے پائے غلام و خادم کو بھی بھید دیا تھا سب کچھ کر دیا تھا اب کیا ہوگا جب یہ نکلا تو بیوی جگ گئی ارے شوحل نہیں یہ کہاں گیا خادموں سے پوچھا پتا چلا کہیں گیا ہے سارے سیکورٹی والے موجود ہیں کوئی دوسرا نہیں ہے کہاں چلا گیا رات کی تاریکی میں ذہن ادھر ادھر اب جب وہ واپس آیا بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن اب گھر کے اندر ہنگامہ ہو جائے کیا کرے آخر میں اس نے کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا تھا میں وہاں گیا تھا لیکن تو کسی سے نہ کہنا کہا اکرمہ کہا ہاں وہ تو بہت دولت مند کہا ایسا ایسا ہو گیا اس کی مدد کے لیے گیا تھا کہا کیا کیا کہا ایسے اس کے ہاں ڈال کے چلا آیا اس نے جب پوچھا تو میں نے یہ نام بتایا اب صاحب ان کے گھر میں ہو گئی صبح ہوئی تو اب پہلی فلسط میں کیا ہو اسی کو گنا ہے اسی کو دیکھنا ہے جلدی جلدی گنا تو اتنے سارے کچھ کلزے کو دیا کچھ دیا یہ تھا شہر کا حاکم لیکن اس کے پاس دولت سروت تھی وسائل اس کے پاس بہت دول تک تھے جو مین دوسرے شہر کا حاکم تھا جس کے اندر میں یہ سارے آکے تھے اس سے یہ ملنے پہنچا کہا بہت دن کے بعد آئے کہا کیا بتائیں بہت حالات خراب ہو گئے تھے ایسا ہو گیا تھا ویسا ہو گیا تھا تو کہا پھر مجھ سے آکے کیوں نہیں بتایا کہا آپ کے آنے کے آپ تک پہنچنے کا میرے پاس ذریعہ تو ہو قرائے کا بھی پیسا نہیں تھا کہا یہ بتاؤ تمہارے شہر کا حاکم اس وقت کون ہے کہا سالبیہ کہا اس کے ہوتے ہوئے تمہارے اوپر یہ وقت گزرا اس کو معذول کرتا ہوں مولا نے کیا کہا جس کے ساتھ احسان کرو اسی کے شرط سے بچو کیا ہو رہا ہے نیکی چھپا کے کر رہا ہے لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے سسپینٹ کر دیا گیا اور وہاں کیا اقتدار اسے دے دیا گیا کسے اسے اب صاحب انہوں نے کہا حساب لے آؤ بھئی ابھی تک آپ حاکم تھے کیا 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 ہے کم سے کم اس کا لے کھا جو کھا کچھ تو ہونا چاہیے کہا ہاں سب دیا لیکن چار ہزار دینار کم ہو رہے تھے اب وہ کہاں سے لے آئے کہا دیکھو مجھے اتھارٹی ہے کہ میں اپنے اعتبال سے خرچ کل سکتا ہوں کہا لیکن صاحب حساب تو چاہیے کہا ہاں ہاں میں نے خرچ کیے لیکن بتاؤں گا نہیں کہاں کیے تو کہا پھر تم اس کے مجرم بنو گے یہاں تک یہ معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا اور ان کو فیصلہ سنا دیا گیا یہ جیل بھی چلے گئے لیکن دیکھیں ابھی نیکی کھن نہیں رہی ہے ہم اگر کوئی چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے چاہتے ہیں کم سے کم دس فٹ کا پہلے پوشٹر چھپوائیں جیل چلا گیا یہاں تک کہ نوبت پیشی کی پڑھنے لگی یہاں تک کہ یہ آگئی کہ اس کو فانسی دے دی جائے اب بیوی اس سے نہ رہا گیا کام منع تو کیا تھا لیکن یہ کہ جان چلی جائے جان کا بچانا واجب ہے اور اس نے ایک بار ایک مرتبہ خادم کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا کہ اکرامہ کی بیوی نے سلام کہا ہے اس کی سالبہ کی بیوی نے سلام کہا ہے اور سلام کے بعد کہا ہے وہی نام جو اس نے فرضی اس دن بتایا تھا وہ بتایا اب اس کے ذہن میں آیا ارے یہ تو اس دن جو چار ہزار بینار دینے آیا تھا وہی ہے ساب معاملہ رفع دفع ہوا اور رفع دفع ہونے کے بعد یہ دونوں چلے اور اس حاکم کے پاس پہنچے کس حاکم کے پاس؟ پہلے والے حاکم کے پاس جس نے معذول کیا تھا جس کے اقتدام یہ سب تھے وہاں پہنچے کہا یہ بتاؤ بغیر بتائے تم دونوں کے دونوں کیسے چلے آئے؟ وہاں کون دیکھے گا؟ نظام کا کیا ہوگا؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اگر وہ چار ہزار بینار دینے والا مل جائے تو فوراں چلے آنا یہی تھا چار ہزار بینار دینے والا تو کہا آپ کیا کیا جائے؟ تم کو معذول کیا جائے؟ اس کو پھر سے بنایا جائے؟ اس نے کہا بھائی آج اس کو بناو کل اس کو بناو یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اس کو اقتدار دے دیا اسی کو اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھئے اللہ کے بندے ہوتے کیسے؟ اب کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے کام نہیں اس سے کام نہیں بنے گا تو نے نیکی کو ایسا کیا کہ یہ کہیں سے ظاہر نہیں ہو سکتی اگر تیری فانسی کی سزا نہ ہوتی اللہ اکبر جیل چلا گیا زندان میں رہا لیکن نیکی کا اظہار کرنا گوارہ نہیں کیا پھر اس نے اس کی نہیں بلکہ اس کی دس گناہ حکومت اسے دی اور اکرمہ بھی اسی کے اندر میں کام کیا کرتا تھا ایک دروت پردہ محمد والے محمد ہم ممبر پر بیٹھ کے بہت کہتے ہیں کہ مولا کی حکومت میں ہوتے تو ایسا کرتے ایسا کرتے ایسا کرتے لیکن جب ہمارے پاس ممبر آ جاتا ہے اقتدار آ جاتا ہے کچھ آ جاتا ہے تو پھر ہمیں مولا یاد نہیں آتے ورنہ مولا نے بھی پانس سال حکومت کی کیسے کی ہے دیکھیں اب آپ دیکھیں یہی زوی القربہ رحم کیا ہے رحم کتنی بڑی چیز ہے آپ دیکھیں آگے بڑھیں میسرہ امام کا صحابی ہے صحاب میں سے ہے دوسرے لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں رحم دیکھیں رحم رحم جب کلتا ہے انسان تو کس مقام پہ پہنچتا ہے میسرہ امام خود مخاطب ہوتا ہے اے میسرہ تمہاری موت کئی مرتبہ آ چکی ہے لیکن تم اپنے سلح رحم کی وجہ سے بچ گئے ورنہ ملک الموت تو کئی مرتبہ آئے لیکن جو چھپ کے اپنے عزیز و اقاریب کی مدد کرتے رہے اس بنیاد پہ تم زندہ ہو اور آگے بڑھیں دعو درقی یہ آ رہے تھے حجکہ میں لیکن ان کو معلوم ہوا کہ میرا فلاں چچازاد بھائی ہے جبکہ وہ دشمن اہلِ بیعت تھا اور اس کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں کھانے کو ترس رہا ہے تو اس نے جو ہے کہا چلو پہلے اس کو کچھ دے لے لیں چھوڑو کم سے کم کھانے کی وجہ سے نہیں ملنا چاہیے جو کہنا تھا سمجھانا تھا کیا ہو بعد وہاں آیا وہاں آنے کے بعد جب امام کی خدمت میں آیا اب یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مجمع لگا ہوا ہے یہ بھی پہنچتا ہے امام مسکرانے لگے اور مسکرانے کے بعد کہا جو تُو نے پچھلے شبِ جمعہ عمل کیا اس سے میں بہت خوش امام کس بات پہ خوش ہوئے ہم امام کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کا نام ہے سب سے پہلی فلسط میں زبیل قربہ بہن بھائی بہندوئی مامو خالہ بھتیجے بھانجے آخری بات اور چند جملے مسائب کے رجب علی خیاب آپ دیکھیں بہت بڑے عارف گزرے ایک شخص تھا اچھی نوکری مل گئی تھی کر رہے تھے کام کر رہے تھے بہترین تنخواہ مل گئی تھی سب کچھ تھا اچھا چلا تھا ایک مرتبہ ان کے حاکم نے حکم دیا کہ فلا فائل ڈھونڈ کے لے کے آؤ اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں تو ملی نہیں رہی یہاں تک کے دو دن پانچ دن دس دن گزرتا گیا معاملہ آگے بڑھتا رہا ایک دن وارننگ مل گئی کہ لگتا ہے اس نے کچھ پیسے ویسے لے کے کہیں فائل کو غائب کر دیا اور دینا نہیں چاہے رہا ہے دینا نہیں چاہے رہا ہے اب اس نے کہا کہ اگر یہ دس دن کے اندر نہیں ملی تو اب تم یہاں سرویس نہیں کرو گے اب سوچیں جس کی بہترین سرویس ہو سب کچھ خرچہ پانی کے بات بھی بچ رہا ہو کون چھوڑنا دوارہ کرے گا اب پریشان گھر والے بھی پریشان سب کچھ اس مولانا کے پاس اس مولانا کے پاس یہاں وہاں کہیں بھی ذریعہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی حل مل جائے کلاش کرتے رہے ایک مولانا کے پاس گئے انہوں بھی کہا انشاءاللہ دعا کریں گے وہیں سے رجب علی خیاد گزر رہے تھے ایک ملتوہ انہوں نے اشارہ کیا ان سے مل لیجے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا گئے تو کہا رہے بھائی مولانا صاحب سے کہتے کہا نہیں انہی نے ہی کہا ہے کہ آپ سے مل لیں انہوں نے ایک ملتوہ نظروں کو جھکایا اور جھکانے کے بعد کہا کیا تمہاری کوئی بہن ہے کہا ہاں کہا کیا ساتھ سال پہلے بیوہ ہو گئی کہا ہاں کہا کیا اس کے بعد تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا دیکھیں یہ خونی رشتیں نہیں کہا جب تک تم اس کو راضی نہیں کرو گے اسلام نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا کہا جاؤ جب اس کو تم راضی کر لوگے تو خود بخود تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ خونی رشتہ ہے کبھی کبھی انسان کے پاس دولت آنے کے بعد اقتدار آنے کے بعد نہ بہن یاد رہتی ہے نہ بھائی یاد رہتا ہے نہ باپ یاد رہتا ہے اب پہنچے اور پہنچنے کے بعد کچھ لے کے گئے روایتوں میں ملتا ہے کہیں کہیں کہ اگر ماں کے بعد سب سے زیادہ کوئی بھائی سے محبت کرنے والی ہے تو اس کا نام بہن بہن ہے خود مولا متقیان کا جملہ ہے حدیث میں کہ جب بھی تم اپنی بہن کے پاس جاؤ تو اپنی بسات کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق کچھ لے کے جاؤ اسے رازی کرو گئے اب آئے ہو بہن بھائی میں اگر کوئی خدا نخواستان آرازگی ہے تو شکوا تو ہوتا ہے لیکن شکوے کے بعد فورا نہیں معافی بھی مل جاتی اگر کہیں سب سے پہلے کوئی رازی ہونے والا ہے تو ازاد کا نام ماں ہے اور ماں کے بعد بہن اب آئے ہو جب ہمارے بچے کچھ کرنے کے لائے خو گئے نہیں نہیں ایسا نہیں بہرحال بہن کو رازی کیا اور رازی کرنے کے بعد اب جو آئے دو دن بچے ہیں فائلت نہیں مل لئی ہے آخری دن آیا کلسی پہ بیٹھے تھے حاکم نے بلایا اٹھے اب جو اٹھے تو پیچھے مڑے تو دیکھا فائل تو پیچھے ہی رکھی ہوئی فائل پیچھے ہی رکھی ہوئی لیا اور لے جا کے پیش کر دیا اسی لئے قرآن بار بار کہتا ہے وَاتِذَلْ قُرْبَا حَقُوا زَوِلْ قُرْبَا کُن کا حق دے دو اجزانِ گرامی آپ دیکھیں کربلا نے کیا دھنس نہیں دیا سب کچھ دیا وہاں پر جوانوں نے بھی قربانیاں دی بچوں نے بھی قربانیاں دی اصحاب نے بھی قربانیاں دی عزیزوں نے بھی قربانیاں دی عزیزوں غازی ابو الفضلیل عباس کی تمنا شہزادی نے بھی کی تھی اور مولا کائنات نے بھی خواہش کی تھی کہ یہ بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کی نسرت کی کام آ جائے عزاداروں جب غازی کی ولادت ہوئی اور مولا نے اپنے آغوش میں لیا تو ایک مرتبہ ننھی ننھی کلائیوں کو گھماتے جاتے تھے اور دیکھتے جاتے تھے اور ماں ام البنین کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں جسے یہ معلوم ہے کہ ہم سے شادی اسی لیے کی گئی ہے اسی لیے کی گئی ہے کہ تاکہ ایک بیٹا پیدا ہوا ایسا جیسا ہم چاہتے ہیں ماں کی نگاہیں کائنات کے مشکل کشاہ پہ لگی ہوئی ہیں صرف اس لیے لگی ہوئی ہیں کہ دیکھیں علی کی تمنا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی اب ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ علی کی آنکھوں میں آسوں ہیں ایک مرتبہ ام البنین نے تڑت کے کہا مولا کیا آپ کی تمنا پوری نہیں ہوئی کہا نہیں ام البنین میری تمنا تو پوری ہو گئی کہا مولا پھر یہ کلائیوں کو گھماتے کیوں جا رہے ہیں بازووں کو دیکھتے کیا جا رہے ہیں کہا اے ام البنین یہی وہ بازو ہوں گے جو حسین کی نصرت میں قطع کر دیے جائیں گے عزادارو غازی نے اپنے شانوں کو کربلا کے میدان میں قطع کر دیا کو سلام کیا اے میرے آقا میرا آخری سلام قبول ہو عزادارو حسین اکمتوہ مقتل میں آئے دوزانو ہو کے غازی کے قریب بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد کہا بھئیہ بھئیہ کوئی وسیعت ہو تو بیان کرو کوئی خواہش ہو تو بیان کرو کہا اے بابا پھائے آئے بھئیہ میرے ایک آنکھ میں تیر ہے دوسرے آنکھ میں خون ہے میں چاہتا ہوں جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کیا تھا یہاں سے جا رہا ہوں آپ کی زیارت کرلوں کہا کونسی چیز مانے ہے کہا ایک آنکھ میں تیر ہے ایک میں خون ہے عزادارو حسین نے دامن سے ایک مرتبہ خون کو ساف کیا بھائی نے بھائی کو آخری مرتبہ دیدار کیا اے بھائیہ خدا حافے حسین نے علم کو اٹھایا لے کے خائمے کی طرف چلے چالیس طرف بڑا بچے ایک مرتبہ آگئے ارے میرا چچا آگیا ارے میرا چچا آگیا اب جو قریب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا ارے علم تو آگیا لیکن علم دارنا آیا سیالم اللذین ظلمت ایامن قلبی جن قلبون بارلہا بحق الزہرا وعبیہا وبالیہا ومنیہا پرودگار انعصوں کو رمال سیدہ میں جگھا انعیت فرما پرودگار مرہوں کی مغفرت فرما انہیں جوارے امی معصومین میں جگھا انعیت فرما ان کے عزیز و اقارب کو سبر جمیل انعیت فرما ایک مرتوہ سورہ حمد اور تین مرتوہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شبیح الحسین ابن وفاؤ الحسین مرہوم کی روح کو حصال فرما